امریکہ کی تباہی ایران کے ہاتھوں تیہ ہے کیونکہ ایران نے نارد کوریا کے ساتھ مل کر امریکہ کے اوپر ایک بڑے حملے کرنے کی پلاننگ بنائی ہے ایران نے اپنے پانچ بلسٹک مزائل یو اے اے کیے ائر بیس ال دفر کے اوپر داک کر امریکہ کو وارننگ دے دی ہے کہ اب تیار ہو جاؤ بہت جلد امریکہ کے جہازوں بحری بیڑوں کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے ناظرین تمام تاہیران آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گنٹی کے رشان کو دبائیے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچ پائے ناظرین ایران اور نارد کوریا نے آپس میں ڈیل کی ہے اور یہ ڈیل نیوکلرڈ ڈیل ہے اور اس میں میڈییشن چائنہ کروا رہا ہے چائنہ دونوں ملکوں کو آپس میں قریب لاکر امریکہ کے اوپر اٹیک کروانے کی کوشش کروائے گا حال ہی میں ایران اور نارد کوریا نے ایک مزائل جس کو سیوگ مزائل کہتے ہیں جو نیوکلر وار ہیڈ لے جانے کی کپیسٹی رکھتا ہے دونوں ملکوں نے آپس میں ڈیل کی ہے ناظرین اس کے علاوہ ایران بیرہ عرب کے اندر ہارموس کے علاقوں میں اپنی جنگی ایکسرسائز جاری رکھے ہوئے ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے اپنے پانچ بلسٹک مزائلوں کا تجربہ کیا ہے اور ایران نے اپنے بلسٹک مزائل الڈفر ائر بیس کے اوپر چھوڑے ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ یو اے ای کی الڈفر ائر بیس کے اوپر اس وقت امریکہ کے جہاز مجود تھے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے بیانیہ جاری کیا گیا ہے کہ ایران نے الڈفر ائر بیس کے اوپر مزائل حملہ کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں امریکہ کے جہاز بال بال بچے ہیں امریکہ لگتار چائنہ کو ایران کی ان حرکتوں کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے اور امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیرہ ایرب کے اندر ایران نے جو بلسٹک مزائل دا گئے ہیں جو کامیاب تجربے کیے ہیں اس میں چائنہ کا بہت بڑا حصہ ہے اس کے علاوہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ناردھ کوریا اور ایران کو قریب لا کر ان کے درمیان نیوکلر مزائلوں کی ڈیل کروا کر چائنہ نے انتہائی خطرناک کھیل کھیلا ہے بیرہ ایرب کے اندر ایران جو مشکے جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک بڑی ڈویلپنٹ یہ ہوئی تھی کہ ایران نے ایک ڈمی یعنی نکلی قسم کا وارشپ بنایا تھا جو کہ امریکہ کے یو ایس ایس نیمکس کی کاپی تھی اس کے اوپر ایران نے اپنے ٹارگٹ بنائے اپنے فائٹر جٹوں سے مزائل دا گئے ناظرین اگرامی سعود چائنہ سی کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا بہری بیڑا یو ایس ایس نیمکس تائنات ہے چائنہ کو اسی بہری بیڑے سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اب اطلاعات یہ ہیں کہ چائنہ ایران کو ہتھیار دے گا ٹکنالوجی دے گا مزائل سسٹم دے گا اور وہ مزائل سسٹم اب سعود چائنہ سی کے اندر ایران اور نارس کوریا مل کر امریکہ کے جہازوں پر دا گئیں گے دوسری جانب گلوبل ٹائم جو کہ چائنہ کا ماؤٹ پیس ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے الیکشن کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین کچھ بھی کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ ایران یا پھر نارس کوریا کے اوپر امریکہ اٹیک کر سکتا ہے اور بدلے میں یہ تمام تر ممالک امریکہ کا جو حال کریں گے وہ ساری دنیا جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے بیتاب ہے امریکہ سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کی کانگریس نے ایک بل چائنہ کے خلاف پاس کیا ہے کہ اگر چائنہ نے تائیوان کے اوپر اٹیک کیا تو امریکہ ڈائریکٹ چائنہ کے ساتھ جنگ کے اندر کود جائے گا ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیچویشن اور حالات کس طرف جا رہے ہیں تناؤ کا یہ عالم ہے کہ ہلکی سی بھی چنگاری پورے اس دنیا کو ورلڈ وار تھری کی طرف لے جا سکتی ہے